اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے پاکستان ریلوے کے جانب سے سکھت ڈیویجنل آفیس کیلئے نیو بیکنسیز کے انانوسمنٹ کی گئی ہے جس کے اوپر سن پنجاب اور بلوچستان کے مختلف ازلا کے مرتضات اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بائی لائک این پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسیس پہ انانوس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو پاکستان ریلوے ڈیویڈن آفیس سکھر کی ویکنسیز آپ کی سیزن میں موجود ہیں سب سے پہلے بعد منشن کی گئی ہے کہ انانوس ہونے دی ویکنسیز جو ہیں کانٹریک کی بنیاد پہ ہیں اس پہ اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سکھا شکارپور گھوٹکی نواب شاہ نوشیرو فروز سانگڑ سانگڑ میں صرف شہدادپور تعلقے کا لڑکانہ دادو دادو کے اندر آپ کے پاس تعلق کا خیرپور ناثن شاہ اور میہر کا ڈو مسئل ہونا چاہیے اس کے علاوہ جیکو آباد خیرپور میرس نصیر آباد نصیر آباد میں اگر ہم بات کرنا تو صرف ڈیرہ مراج جمالی کا ڈو مسئل چلے گا آپ کا جعفر آباد بولان سبی سبی میں صرف تعلق کا لڑی کا ڈو مسئل چاہیے رحیمیار خان میں صرف تعلق کا خانپور کا ڈو مسئل آپ کے پاس ہونا چاہیے کشمور اور کمبرز تعلق اٹھنا والی جو بھی مرد حضرات ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ویکینسی ہے گیٹ مین کی جو کہ کونٹریکٹ کی بنیاد پہ ہے دو سالہ کونٹریکٹ اس میں آپ کو دیا جائے گا تعلیم آپ کے پاس مڈل ہونی لازمی ہے تیس آسامیہ ہیں جو کہ سکھا ڈیویجن آفیس کی ہیں اس کا گرڈ ہوگا بی پی ایسٹو سیلی کے والے سے بھی آگا آپ کو میں بتا دوں گا تیناتی کے مقام کے اگر بات کرنا تو پورا پاکستان آپ کو کہیں بھی تینات کیا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان ریلوے کا اصول ہے مگر آپ کی نورمالی پوسٹنگ ڈیویجن آفیس سکھا کے اندر کی جائے گی کونٹریکٹ کی مدد آپ کی دو سال کی ہوگی جسے دن آپ ڈوٹی جوائن کریں گے اوزنس آپ کا کونٹریکٹ شروع ہو جائے گا اپسدائی طور پتنخہ آپ کو بی پی ایسٹو کی ملے گی بی پی ایسٹو کی تنخہ سولہ سے بی ستار کے درمیان ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو آلانسز جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ سے دیے جائیں گے جو بنتے ہیں بی پی ایسٹو کے وہ آپ کو ملیں گے سفری آلانس آپ کو ملے گا اس میں سینورٹی اس کی کنسیڈر نہیں کی جاتی کیونکہ کونٹریکٹ بیس جوب کی سینورٹی نہیں ہوتی رکھ ست اگر چھٹی کی بات کریں تو چھٹی آپ کی جو گورنمنٹ ٹولز کا مطابق بنتی ہے وہ آپ کو دی جائے گی ٹی بی سولیات کے حوالے سے جو پاکستان ریلویس کے باقی سیویل سرونٹس کے اوپر قوانین اپلائے ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے اوپر ہوں گے یعنی کہ آپ کو میڈیکل ملے گا پینشن جو ہے وہ کونٹریکٹ بیس جوب پہ نہیں ہوتی آپ کا جی پی آف فرم بھی نہیں بنے گا یہ بھی کونٹریکٹ بیس جوب پہ نہیں ہوتا باقی ڈی سی پرنگ کے حوالے سے ہاں پہ لکھا ہوئے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اپیل کے حوالے سے ہاں پہ بات مینشن کی گئی یہ آپ دل سکتے ہیں کونٹریکٹ سکتے تائم کے حوالے سے لکھا ہوئے کہ آپ کو جب بھی فارق کرنا ہوگا تیز دن پہلے آپ کو انفارم کر دیں گے اگر آپ کو اسی دن بھی کر رہے ہوں گے تو ایک مینے کی سیلی دے گا آپ کو فارق کریں گے ملازمت کے حوالے سے تبادلے کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکا ہوں گے پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو ضرورت پرنے پر پوسٹ کیا جا سکتا ہے باقی یہ رہائش وغیرہ آپ کو نہیں دیں گے آپ کو ہاؤس رینڈ آپ کو آپ کی جوب کی حساب سے ملے گا اگر آپ اپلائے کرنے کے رضا رکھتے ہیں تو آپ کو ایک سنافتی کا اگر آپ ملازمی کے بیٹے ہیں تو سابقہ فوجی ہونے کی صورت آپ کو آرمی کی ڈسچارج بک اور اپنے تمام تعلیمی ایڈکیشن سوٹیفیکٹس آپ کے پاس اگر میڈل ہے میڈل سے زیادہ جو بھی تعلیمی ان تمام کی فوڈو کوپی اور تین عزت پاسپورٹ سائی تصویر جو ہے جمع کرانا ہوگی ایک اپلیکیشن کے ساتھ اپلیکیشن آپ نے یہ لکھنے ہی کہ آپ کی سوکینسی کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ تو داہر ہے گیٹمنٹ ٹو لیکن آپ نے اس کو پر مینشن کر دینا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے سادہ کارلس کے اوپر لکھ کے ڈسپیچ کر دینی ہے یعنی کہ بھیج دینی ہے پندرہ جنوری دودھار بائیس سے پہلے پہلے دیویجنل پرسنال آفیس سیکشن ڈیویجنل آفیس پاکستان ریلوز سکھر پہ آپ کی اپلیکیشن پندرہ جنوری دودھار بائیس تک مہت جانی چاہیے اگر آپ کی اپلیکیشن نام مکمل ہوگی یا سیٹیفیکٹس وگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا پہلے سے آپ سرکاری ملاتے میں تو اینسی لے کے اپلائی کیجئے گا درخواست کے ساتھ آپ تین ڈاگلی فافی بھی بھیجئے گا جن کے اوپر آپ کے گھر کا ایڈرس لکھا ہوا ہو اور آپ کا موبائل نمبر لکھا ہوا ہو اس میں دوبارہ ہی بات مینشنگ کی ہوئی ہے کہ پندرہ جنوری 2022 جمع کرانے کی آخری ڈیٹ ہے تو دوستوں یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو پاکستان ریل ویس سکھر ڈیویجن آفیس میں آنے علی جوپس کے حوالے سے جنگے دے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو ہم اسے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے میرے جنال ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو کینلی سکھ سبسکرائب کر لیں thank you so much for watching my ویڈیو